اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کی احل امید آپ تمام دوستو بلکل خیریت سے ہوں گی میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سمر اور آپ دیکھ رہے ہو گرین جوپس ای نیوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اٹامک انرجی کی جانب سے نئی جوپس کے اعلان کر دیا گیا ہے اگر آپ ان جوپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بتاؤں گا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی ہوئے بلکی آئیکن کو دبانا مد بھولے گا تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو جو ان کے افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہے سب سے پہلے جو دوستو جاب ہے اسسٹنٹ جونئر اسسٹنٹ کی جاب ہے سکیل نمبر دوستو دس ہے تو اس کے لئے کالفیکیشن بی کام والے بی بی اے بی سی ایس اس کے بعد ٹوی جیرز اور اس کے علاوہ بی اے بی اے سی والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیرنس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ریگولر جاب ہے اس کے علاوہ دوستو جونئر اسسٹنٹ اکاؤنٹس کی جاب ہے تو سکیل نمبر دس ہے بی کام والے بی بی اے والے بی سی ایس والے اس کے علاوہ بی اے بی اے سی والے اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیرنس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ریگولر جاب ہے اس کے بعد دوستو جونئر اسسٹنٹ کی جاب ہے سکیل نمبر آچ ہے اور ایف ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں کونٹریکٹ بیس پر ہے اس کے بعد دوستو ٹیکنیشن ٹو کی جوب ہے سکیل نمبر آچ ہے ایف ایف ایسی والے سوری ایف ایسی والے اس میں اونلی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی پری انجینئرنگ والے اور اس کے لئے فرس ٹیوین اپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور میٹرک بھی آپ کی وز سائنس ہونی چاہیے فرس ٹیوین کے ساتھ تب بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹو جیئرز کے ایکسپیرنس بھی آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ نے ایف ایسی پری انجینئرنگ کی ہوئے تو آپ کو ضرورت نہیں اگر آپ نے میٹرک سائنس کی ہوئی ہے اور فرس ٹیوین بھی ہے تب بھی آپ کو دو جیئرز کے ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے اس کے بعد کنٹریکٹ بیس پر یہ جوب ہے اس کے بعد دوستو کیورٹیکر کی جوب ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے سکیل نمبر آٹھ ہے اور اس کے علاوہ ٹری جیئرز کا آپ کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو درائیور کی جوب ہے تو میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایچ ٹی وی اور ال ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے آپ کے جو ہائٹ ہے وہ ایک سو اٹھ سٹھ سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو تری جیئرز کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو کی جوب ہے سکیل نمبر چھے ہیں میڈل ہونی چاہیے سکس یئرز ایکسپیرنس ہونا چاہیے کونٹریکٹ بیس پر ہے اس کے بعد دوستو ویٹر کی جاب ہے سکیل نمبر چھے ہیں میڈل کالیفیکیشن ہونے چاہیے سکس یئرز کے ایکسپیرنس ہونے چاہیے کونٹریکٹ بیس پر ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ بات کر لیتا ہے کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کی ایج ہونے چاہیے وہ اٹھارہ یئر سے لے کر تھرٹی فائیو یئرز ہونے چاہیے تب ہی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اس میں کون کون اپلائی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دوستو پانچ اگست دوہزار انیس یعنی کے پانچ آٹھ دوہزار انیس سک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے کسی بھی جوپ شاپ پہ جا کر یہ جو فارم ہے یہ ڈانلوڈ کروانے نا ڈانلوڈ کروانے کے بعد اس کو فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس ایڈر ایس پر اس کو سین کر دینا جو آپ کو یہاں پر سکریٹ پر شو ہو رہا ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیو کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چانل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جلدے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ